الحمدللہ رب العالمین چودہ سو تین تالیس ہجری کا ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ مقدس کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ناظرین محترم رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے کہ اسی ماہ کی پہلی تاریخ کو ایک عظیم ہستی نے اس دنیا میں جلوہ فرمایا تھا آج ہم ان کا ذکر خیر کریں گے اور وہ ہستی اللہ کے وہ عظیم ولی ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب محیدین تھا اور آپ عوام میں پیرانے پیر دستگیر غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں ناظرین ناظرین محترم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی ولادت کا جو سنہ ہجری ہے اس کے بارے میں دو روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے چار سو ستر ہجری کی یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی آپ اس عالم امکان میں جلوہ فروز ہوئے اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ چار سو اکتر ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اس دنیا میں عالم قدس سے اس عالم امکان میں تشریف فرما ہوئے ناظرین محترم آپ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے گیارہ واسطوں سے اور اپنے والد ماجد کی طرف سے چودہ واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ نصب ہے وہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے ناظرین محترم آپ نجیب طرفین ہیں یعنی آپ دونوں فریقین کی طرف سے یعنی اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی اور اپنے والدے محترم کی طرف سے بھی سید ہیں سادات ہیں یعنی دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ نصب جا وہ سادات سے ملتا ہے ناظرین محترم آپ عراق کے دار الخلافہ بغداد سے تقریباً چار سو میل کے فاصلے پر ایک قصوہ ہے نیف اس کے علاقہ گیلان میں پیدا ہوئے تھے ناظرین ناظرین محترم آپ کے والد ماجد جن کا اسم اگرامی شیخ ابو سال موسی جنگی دوست تھا آپ کے بچپن میں ہی اچانک وفات پا گئے تھے جب حضرت عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ بھی بہت چھوٹے تھے تو اس وقت آپ کے والد ماجد جو ہیں وہ اچانک وفات نانا حضرت سیدنا عبداللہ سومائی رضی اللہ عنہ وہ بھی زندہ تھے لہذا انہوں نے اپنے اس یتیم نواسے کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ناظرین اگرامی آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے مقامی مکتب میں حاصل کی اور وہاں ایک کرامت آپ کی ابتدا میں ہی سامنے آئی کہ جب آپ کو مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لے جایا گیا تو استاد صاحب نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے کہا اور اس کے بعد جب قرآن پاک کا پہلا پارا جو ہے وہ پڑھانے کا آغاز کیا تو آپ نے پہلے اٹھارہ سی پارے جو ہیں وہ استاد محترم کو سنا دیئے وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا آپ کو یہ قرآن حکیم کی تعلیم کس نے دی ہے تو فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا کہ میری والدہ ماجدہ ان اٹھارہ سپاروں کی حافظہ تھی اور وہ ان تلاوت کیا کرتی تھی تو مجھے یہ اپنی ولادت سے قبل ہی یاد ہو گئے سبحان اللہ کیا مقام ہے تو ناظرین محتروں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی مکتب میں مکمل کی اور پھر اس کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور وہاں سے علوم دین سیکھنا شروع کیے اور ناظرین محترم حضرت سیئن عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کا وہ واقعہ تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ جب آپ حصول دین کے لیے ہی جب اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو آپ کی والدہ ماجزہ نے داکو نے آپ کے قافلے کو لوٹا تو آپ نے داکو کے سردار کے پوچھنے پر بتا دیا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں اور نہ صرف بتا دیا بلکہ وہ اشرفیاں جو خفیہ حصے میں سلی ہوئی تھی آپ کے لباس کے وہ آپ نے ان کو دے دی تو یہ دیکھ کر وہ داکو بہت حیران ہوا داکو کا سردار کہنے لگا کہ اے بچے تم نے اپنا یہ مال ہم سے کیوں نہ بچایا جب کہ یہ تو خفیہ تھا اور چھپا ہوا تھا فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا یہ سن کر سردار رونے لگا اور اس نے نہ صرف توبہ کی بلکہ تمام قافلے کا سامان واپس کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ اپنی والدہ سے کی ہوئے وعدے کی اس نے وفا کی تو میں اپنے رب کا بندہ ہو کر کیوں اپنے رب کے احکامات پر عمل نہیں کرتا لہٰذا آج سے میں بھی نیکی اختیار کروں گا تو یہ آپ کے بچپن کی ایک کرامت تھی تو بہرحال ناظرین اگرامی آپ نے مدرسہ نظامیہ میں حصول علم دین شروع کیا اور چار سو چھانوے ہجری میں جب کہ آپ کی عمر شریف کم و بیش پچیس یا چھبیس برس تھی آپ نے زمانے دینی علوم ان کو مکمل کر لیا اور آپ کا وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ کے وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یوں سمجھ لیں کہ طفل مقتب تھے ایسا عالم تھا آپ کے علم کا اور ایسے باکمال عالم تھے آپ اللہ نے ایسا مقام اور مرتبہ آپ کو دیا آقاید جوہام مطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تو ناظرین جیسا کہ کہا جاتا ہے فارثی کا ایک شیر ہے کہ یعنی جوانی بڑھاپے میں تو بڑھا بھیڑیا جو ہے وہ بھی توبہ کر لیتا ہے اور شرافت اختیار کر لیتا ہے اصل توبہ جو ہے وہ تو جوانی کی ہے کہ یہ نبیوں کا شیوہ ہے کہ جوانی میں توبہ اختیار کی جائے تو ناظرین محترم پچیس یا چھبی سال کی عمر کا وہ حصہ کہ جو این جوانی ہوتی ہے شباب کا عالم ہوتا ہے اور انسان اپنی جوانی کی مستیوں میں بہت کچھ سے جو ہے وہ بھول جاتا ہے این اس شباب کے عالم میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لہے ایک عظیم عالم دین بنے اور عالم باعمل بنے اور پھر اس کے بعد آپ نے چار سو چھانوے ہجری سے لے کر پانچ سو اکیس ہجری تک یہ کم و بیش پچیس سال کا وقت بنتا ہے آپ نے پچیس سال طریقت اور تصوف کی عملی تعلیم حاصل کی اور ایسے ایسے مراقبے اور ایسے ایسے جو ہیں وہ آپ نے مجاہدے اور ریاضت کی کہ آپ استقامت اور عمل کا ایک پہاڑ بن گئے کوہی گرہ بن گئے اور پھر میں حضرت ابو الخیر حماد بن مسلمہ الدباس اور دوسرے ایک عالم تھے قاضی ابو سعید مبارک مخرمی یہ اس زمانے کے عظیم علماء تھے تو اس وقت تک حضرت سعید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے ابھی بیعت نہیں کی تھی ابھی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا تو جب یہ ساری تعلیمات مکمل کر چکے طریقت اور تصوف میں بھی آپ عملی طور پر کوح پیمائی کر چکے تو پھر آپ نے بیعت کا ارادہ کیا اور قاضی ابو سعید مبارک مخرمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اس طرح ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر ناظرین اگرامی ایک موقع پر جب آپ اپنے پیرے کامل کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے ایک مسافر خانے میں آپ کسی کام سے جب باہر تشریف لے گئے تو آپ کے پیرے کامل نے فرمایا کہ ایک روز اس جوان کے قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر گرامی اور پھر وقت نے دیکھا زمانے نے دیکھا وقت نے ثابت کر دیا کہ آقا دو جہان کی نسل پاک کے یہ عظیم گوھر جو ہیں وہ غوث العظم بن گے امام احمد رضا خان نے کیا خوب لکھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھرانا کہ آپ نبی پاک علیہ سلام کے نور نظر ہیں اور آپ کے نسل پاک میں سے ہیں تو ناظرین گرامی پھر آپ کے پیرے کامل حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخرمی نے آپ خرقہ خلافت پہنایا یعنی خلافت کا لباس پہنایا اور فرمایا کہ یہ لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ نے یہ لباس حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمایا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ خرقہ حضرت خاجہ حسن بسری رضی اللہ عنہ کو عطا فرما تھا اور ان سے یہ خرقہ مجھے عطا ہوا تھا اور آج میں یہ خرقہ آپ کو زیبتان کرتا ہوں تو ناظرین محترم اس طرح نبی پاک علی صلی اللہ وآلہ کا وہ خرقہ جو ہے مبارک خرقہ وہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو عطا ہوا ناظرین اگرامی آپ کے صاحب زادے حضرت شیخ تاج الدین رزاق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ علوم دین میں وہ مقام حاصل کر چکے تھے کہ آپ کے زمانے کے بڑے علماء جو ہیں وہ آپ سے استفادہ کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے اور آپ شافعی اور حملی مذہب میں فتاوہ دیا کرتے تھے اور ایسی صورت سے اور ایسے کامل فتاوہ دیتے تھے کہ آپ کے زمانے کے علماء دنگ رہ جاتے تھے اور انگوشت بدندان ہوتے تھے کہ اتنی تیزی سے اور اتنے بہترین اور کامل فتاوہ لکھنے جو ہیں وہ کسی عام شخص کے بس کی بات نہ تھی اور اسی زمانے میں ایک عجیب مسئلہ جو ہے وہ علماء کے پاس آیا کہ جس کا فتوہ دینے سے وہ آجز آگئے اور وہ مسئلہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص نے یوں کہا کہ میں ایک ایسی انوکھی عبادت کروں گا جو پوری دنیا میں اس وقت میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہوگا اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو تین طلاق ناظرین اگرامی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جب علماء کے سامنے آیا تو علماء اس مسئلے کو دیکھ کر جو ہیں وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور اس کا جواب دینے سے قاسر ہوئے تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے جب یہ مسئلہ سنا تو آپ نے اس کو چشم زدن میں حل فرما دیا آپ نے فرما کہ اس شخص کو حرم شریف میں لے جائے اور مطاف جو ہے اس کو خالی کروا دیا جائے اور مطاف میں یہ شخص اکیلا واحد یہ شخص اس وقت حرم شریف کا تواف کرے اور یہ وہ عبادت ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں کر رہا ہوگا لہٰذا اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہونے سے بچ جائے گی تو سبحان اللہ قربان جائیں کہ آپ نے کیسے چشم زدن میں یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ آپ نے حل فرما دیا تو اس طرح آپ نے ثابت کیا کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی آزم تھے تو ناظرین اگرامی یہ ہم نے سہیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی ذات مبارکہ کا مختصر سا آج تعرف کروایا ہے تو آج کے بیان کے لیے لیکچر کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں تو ناظرین حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ